اللہ تعالیٰ اِنَّ اللَّهَ رَمَعَيْكَ تَوْيُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا عَجُّ الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوهُ عَلِيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمُوا زمین از حُبِ عُوسَىٰ کے انفرد ترشکِ او شایدار علی مصبب علی سبب ہے علی مصبب علی سبب ہے علی کا مشکل کشال رقب ہے علی شاہِ مردان اماماً کبھیلہ علی شاہِ مردان اماماً کبھیلہ کہ باعدل نبی شت بشیرم نظیرہ ایک قیف ایک سرور سا رہتا ہے راقتن جب سے بنا حضرت دمارہ علی علی ایک دیا جلا کے مزار مصطفیٰ کے لیے ایک دیا جلا کے مزار مصطفیٰ کے لیے یزیدیت کے سب دیئے بجا گیا حسین فیرِ طریقت زابرِ شریعت بارسِ شریعت مفقرِ اسلام عزور فیر سید عبو حزین مہیو دین قاظمی تادری انفی دامت برکات و مالیہ دیگر میرے مشہفِ اعظام علماء کرام سامین میں اس قابل تو نہیں کہ کچھ بیان کروں لیکن اس خانگاہ پر دو سال سے مسلسل حاضی کے شب نصیب ہو رہا ہے اور اس لیے حاضی لگواتا ہوں کہ کل قیامت کے جن جب حشر و نشہ حساب و کتاب ہو مولا علی علیہ السلام جنت کو تقسیم فرما رہے ہو تو مولا علی کی جنختِ دگر آلِ نبی اولادِ علی اور حضور غوثِ پاک کے فیض کے ترجمان اور حضور غوثِ پاک کے فیض کے نقید حضور پیر سید مہیو تین محبوب اور قاظمی دامت برکات مالیہ اس بات کی گدہ ہی دیں کہ ہاں یا علی آپ کا یہ گدہ در میری مجودگی میں خانگاہِ علیہ محبوب آباد شریف میں آذر ہو کر حاضی لگواتا تھا اور اپنے کلمات کو ارض کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے حضور پیر مفقر اسلام سید مہیو تین تازمی ترمند برکات و مالیہ کے خدمت میں ممارک بات پیش کرتا ہوں کہ مرکزی یمیت ورمائے پاکستان نیازی گروپ کے سپریم پانسل کے چرمین منتخب آپ کو کیا گیا ہے میں دل کیا تھا گرائیوں سے آپ بھی خدمت اجس میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور علاقہ رادیہ سون میں جو کچھ بھی مجھ گناہ گار سے ہو سکا ذرا خوشاب کی سطح تک جمعیت ورمائے پاکستان کے لیے اپنے رات دن اپنی خدمات کو اپنے دوست اعباب کی خدمات کو اس طاقم کے لیے فقف کرتا ہوں اور یہ خوش نصیبی ہے ہم پاکستانیوں کی کہ جمعیت ورمائے پاکستان نیازی گروپ میں پیر سید مہیو دین تشریف لائے اور سپریم کونسل کا ان کو چیرمین منتخب کیا گیا ہے جانا تکبیر جانا تکبیر جانا تکبیر جانا تکبیر جانا حیدری جانا حیدری یقم مہی کو میں آپ کا کتاب سنو رہا تھا مشہر تمنچن میں یقم مہی لاہور میں تو آپ فرما رہے تھے تو کوئی یہ نہیں سمجھے کہ یہ اللہ اللہ کرنے والے سجابوں پر بیٹھنے والے تصویعوں کو روچنے والے سیاست کے پیچو تاک کو نہیں سمجھتے جب وقت پڑا تو ہم سیاست کے میدان میں بھی آ کر اپنے کردار کو لبائیں گے اور بتائیں گے کہ پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا اور اس کو بچا کر بھی ہم دکھا سکتے ہیں اور جب تک ایسی ہستیاں موجود ہیں پاکستان کی طرف کوئی میری آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا یہ میری خوش آمتی ہے الفاظ نہیں بلکہ حقیقت ہے اور میرا تجھے ایک خیش تھی اور ایک دلچوں منگوٹ تھی تھی کہ وقت آئے کہ مشیخ اعظام خانگاہوں چھوڑ کر رسم شبیلی ادا کریں کیونکہ اب وہ وقت نہیں رہا کہ حج احصد بن کر خانگاہوں میں بیٹھا جائے کہ لوگ آئیں گے ہمیں چونے چاہیں گے اب وہ وقت نہیں رہا کہ مقمر کی سیدھوں پر لیڑ کر مزے لچے جائیں اب وہ وقت دوزر چکا کہ تکیوں کے نیچے سے نظامیں بٹو رہ جائیں نظامیں بھی درست تکیوں مقمر کی سیدھوں پر آرام بھی درست اور ہنگاہوں میں بیٹھ کر ہاتھوں کو بہت سا دلوانا بھی درست لیکن ضرورت تھی کہ مرک پاکستان کے جو حالات ہیں ان کو سنبھالا جانے کے لیے مشیخ اعظام میدان عمر میں آئیں اور رسم شبیلی ادا کریں اللہ کا لاکھ لاکھ چھوٹا ہے کہ حضور پیر صاحب بھی اس میدان میں اب آ چکے ہیں اور میں اللہ رسول کی باردہ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ اللہ رسول کے تذل و کرم سے اب بلکہ پاکستان میں وہ نظریات پر ہی چلیں گے جو پاکستان کی بنیادی احساس کو نقصان پچانا چاہتے ہیں کبھی وہ خردیت کے روپ میں کبھی وہ ناسبیت کے روپ میں اور کبھی اپنوں کا لبادہ اور کر پاکستان کی جڑوں کو کھوٹنا کر رہے ہیں اور یاد رکھنا کہ یہ سٹید اس بات کی اجازت تو نہ دیتا ہوگا کہ اس پر فشارہ کروں لیکن یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ سید حامد علی شاہ چازمی کو اگر کوئی سزا کی جارہی ہے تو وصنی ہونے کی سزا ہے اور ان کا سیاسب بھی ہم سے لگ سہی لیکن مصرق ایک ہے جب تک علماء مشیق نہیں اپنی حقق میں رہے پانگاہوں کو چھوڑ کر دین اسلام کی تبلیغ کو پھیلایا تو کسی کی ڈھلت نہ تھی تو وہ میلی آنکھ مشیق اردان کی طرف علماء اکرام کی طرف یا آمیت سنت کی طرف اٹھا کر دیتا کتنے دکھ کی بات ہے کہ پاکستان تو ہمارے مشیق میں بنایا لیکن آج ہماری خانگاہوں پر یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے کتنے دکھ کی بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اور جو نصاب ہے تعلیم کا اس میں ہمارے مشیق کا ذکر تک نہیں ہے اس لیے میں پیل صاحب کی خدمت میں دست بستہ اعتماد کروں گا کہ آپ ایک ایسا بھی کمنچن بنائیں بنائیں کہ جسمی حقان ربالہ سے اس بات کو پایا تکنیل تک پاچانے کے لیے متعربہ کیا جائے کہ پاکستان بنائیں نصاب میں مشاکر علیہ السندت اور علماء علیہ السندت کے کردار کو واضح کیا جائے ان کا نام تو شامل ہے جو پاکستان بنانے کے مخالف تھے لیکن ان کا نام نہیں ہے جو پاکستان بنانے والے تھی اب میں اپنی تصر سیاضری مورد اینات علی مشکل کشاہ علیہ السلام کی بارگاہ میں لگا کر آقا عباد سے اجازت کروں گا نبی پاکستان اللہ تعالی علیہ السلام کے ایک لاکھ چوبیس صدا صحابہ اکرام پر حق ہیں لیکن سب سے زیادہ شان جو آئے وہ مولا کینات مولا علی کی ہے اور یہ عزیز و قرآن اس بات پر دبا آئے کہ اگر پاکستان نبی کوئی عظم ذات ہے تو وہ مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے افسور سے ایک سنیت ترے بازہ اوڑ کر مولا علی کے ذکر کو رضیت کہنے والے نہ جانے کس درست کے پڑھے ہوئی ہیں افسوس ہے ان کے حقیقے پر کہ مولا علی کے ذکر سے جنتے ہیں لیکن ایک غیر بھی ہے جو بہابیوں ہر مقلطوں کا امام بھی گلاتا ہے اس کا نام ہے اس نین کے تردین بھی وہ اپنی کتاب سرعت مستقیم میں لکتا ہے کہ مولا علی کو تمام صحابہ پر گناہ فضیلت ہے کہ وہ اپنے علم و فضل کے لحاظ سے تمام صحابہ پر فضیلت رکھتے ہیں ان غیروں کو چھوڑیے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیدیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر مولا علی کا فرمایا ہے اتنے صحابہ کی فضیلت سیاستہ میں مجھے تو کہیں نظر نہ آئی اور جب تک بنو مئیہ کا دور بھی رہا بنو مئیہ نے پوشن بھی کی لیکن پھر بھی وہ ذکر علی کو کم نہ کر سکے جب ان کے پڑے ذکر علی کو کم نہ کر سکے تو ان کی عورات اور ذریعہ کی حق نہیں کر سکتی جب تک ایک بھی مولا علی کے خون سے جب مولا علی کو ماننے والا ہے کہنات میں مولا علی کا ذکر ہوتا رہے گا آئیے جیکھئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کی شان کے سنداز میں بیان کی ہے پھر واضح ہو جائے گا کہ آئیے کا یہ نصبی سکتا ہے آئیے کا یہ خادی سکتا ہے یہاں حقیقی مسلمان سکے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان با سادے کے ترجمان کیا فرماتی ہے نبی قینات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو مولا علی کے نام امیر کا پتہ چاہتا کہ آپ کو یہ لقم پرونزر ملا ہے کہ جو مولا علی کے فضائر کے انتان نہ کرتے حضیثی پاک میں ہے کہ نبی قینات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا نبی قینات بیسے تخلیقے کونوں مطاب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت ہے اور نبی قینات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے چہرے پر نظر کرنا بھی عبادت ہے اور نبی قینات صلی اللہ علیہ وسلم کی حضیث پاک ہے کہ خان کے قینات روزانہ فعیستوں کے سامنے مولا علی کے ذکر کر کے فخر سے ذکر فرماتا ہے اور فرماتا ہے علی تو جو ممارک ہو تو جب سنیے کہ رب العالمین فعیستوں کے سامنے روزانہ فخری انداز میں مولا علی کے ذکر کرتا ہے تو اگر علی ارزم نہ ہوتے باعدل نبی تو رب العالمین کو اس بات کی کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ ذکر کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی نبی پاک کے وسیع و حقی مولا علی کی شان اتنی ہے کہ اگر بیان کرتے رہے تو شب و روز گزر سکتے ہیں لیکن مولا علی کی شان حکم نہیں ہو سکتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عجیز پاک قرض کر کے اجازہ چاہتا ہوں کہ آقے کینات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنگرات کے تمام جس کلم بن جائیں انسان رتنے والے بن جائیں جنات حساب و کتاب کرنے والے بن جائیں وہ مولا علی کے فضیر کو لکھتے رہیں تو پھر بھی مولا علی کے فضیر کو نہیں لکھ پائیں گے دعا ہے کہ خالقے کینات ہمیں مرتے دم تک نبی نبی اور علی علی کرنے کی تحفیق ادا فرمائے رکھیں اور جس طرح چوبن چونجہ صحابہ اکرام بشبول امر ممنی حضرت ایشہ صدیقہ کا عقیدہ ہے کہ مولا علی تمام صحابہ سے افضل رہیں ہمیں بھی خالقے کینات ان صحابہ اکرام کی پیروی کرتے ہوئے مولا علی کو افضل ماننے کی تحفیق ادا فرمائے تاکہ ہم ایمان سلام علیہ کر جا سکیں آمین ماما علینا اللہ بلاغ المبین موسیقی